بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین ناظرین ہم دوبارہ بات کریں گے النافع گروپ کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دوبارہ سمار گروپ کے اوپر ایک بڑی ڈیولیمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں گا اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈم امین چودری نے اب ایک نیا منجن مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا جو فرنٹ وین تھا ملک تو کی روان اس نے بھی السفا کی گروپ کے نام سے ایک نیا جو ہے لالچ دینا شروع کر دیا ہے خیر بات ہم پہلے کریں گے ایڈم امین چودری کی آپ کو معلوم ہے کہ ایڈم امین چودری نے آل پاکستان پروجیکٹ میں گرفتار ہوا اس کے بعد کئی کمپنیز بنائی لوگوں کو لولی پاپ دیتا رہا پھر وہ پاکستان سے باہر پاگ گئے ایڈم امین چودری نے اب دوبائی میں بیٹھ کر جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے کہ ہوپ آفریدی ہو گیا امجد ہو گیا اور دیگر دو چار نیٹورکرز جو ہیں وہ ایڈم امین چودری کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہائش پڑی رہے ہیں اور وہاں پہ اب وین کے نام سے ایک نیا منجن بیچا جا رہا ہے اور اس کے لیے جس طرح ایڈم امین چودری تو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے لیکن جس طرح یہ وہی ہوپ آفریدی اور سید امجد ہیں کہ جنہوں نے ایڈم امین چودری سے زمین لولی پاپ دے کے لے لی تھی اب دوبارہ کے پی کے کچھ لوگ ایڈم امین چودری سے زمین کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ اب زمین دیے تو ہم آپ کو انویسمنٹ دیں گے پھر اس کے بعد اب دیکھ لیں کیونکہ سب سے پہلے زمین کا کاروبار شروع کیا تھا الگہیات گروپ نے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بڑے لوگ اس ششپان میں پڑھ گئے کہ ہم بھی لوگوں کو پلاٹ کا جانسہ دے اور لوٹتے ہیں خیر ایڈم امین چودری کے بعد اب ان کے جو فرنٹ وین تھے آل پاکستان پروجیکٹ میں اس کے فرنٹ وین رہے پھر ایک اور کمپنی ایڈم امین چودری نے بنائی اس میں بھی وہ ملک توکی راوان اس کے فرنٹ وین رہے اب ناظرین آپ دیکھنے کے الصفہ گروپ کے نام سے ملک توکی راوان نے ایک اپنا پروجیکٹ لانج کر دیا ہے ملک توکی راوان کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گرفتار بھی ہوا اس کے بعد وہ کیس سے ڈسچارج ہوا مدی کو کتنے پیسے دیئے گے تفتیشی آفیسر کو کس طرح خریدا گیا تھانوں میں جا کے کون کون جو ہے وہ برگر کھاتا رہا پیزا کھاتا رہا پولیس والوں کو کیسے عرام کیا جاتا رہا اور کون سے ایسا شخص ہے جو ایک تو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتا ہے اور دوسری جانے بھی ایک اور شخص ہے جو پولیس والوں کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اس کا تعلق ایک حساس ادارے سے ہے اس حوالے سے جو مقدمے کے تفتیشی ہیں میرے اس سے بھی بہت ہی اس نے بھی بہت ڈیٹیل سے مجھے بریف کیا کہ یہ یہ میٹر ہے اس طرح اس طرح ہوا لیکن وہ الگ سے ایک میٹر ہے ملک توکی راوان نے الصفہ گروپ کے نام سے ایک اور کمپنی بنائی اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ساڑھے تین مرلے پانچ مرلے سات مرلے اور دس مرلے کے پلات دے گا آسان ایک ساتھ پہ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ پچاس فیصد اگر آپ اماؤنٹ دیتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر قبضہ دیا جائے گا اور آپ وہاں پہ گھر تعمیر کر سکتے ہیں پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ دو سال بعد آپ جو پروپٹی پر انویسمنٹ کریں گے آپ کی رقم ڈبل ہو جائے گی پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے اس کی ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے وہ وہاں پہ واقعہ ہے ملک توکیر اوان صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جس جگہ کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اصل میں وہ جگہ ہے کیسی کیونکہ آپ جس جگہ کا دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پہ تو آلریڈی روڈن انکلیو ہے وہاں پہ آلریڈی بلیو ورلڈ ہے عبداللہ سٹی ہے مویڈا سٹی ہے کتنی اور ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اب ملک ملک توکیر اوان نے بھی کرنا یہی ہے کسی اور کا پروجیکٹ ہوگا وہاں پہ جا کے ویڈیوز بنائے گا جس طرح آلریڈی ایڈم او منچدری کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتا تھا اور لوگوں کو بتائے گا جی یہ وہ زمین ہے جو میں نے پرچیز کی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ملک توکیر اوان صاحب آپ کیونکہ آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے آپ نے فیس بک کے اوپر جو پوسٹ کی وہاں پہ لکھا کشادہ گلیاں مسجد پارک کمرشل ایویا تو یہ کہاں پہ آپ بنائیں گے ذرا لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جن سے آپ نے انویسمنٹ اٹھانی ہے کہ کہاں پہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی یا الصفہ گروپ جو ہے یہ واقعہ ہے تاکہ ہم لوگ بھی وزرٹ کر سکیں کہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ ملک توکیر اوان واقعی اصل کاروبار کر رہے ہیں ملک توکیر اوان بھی صرف لوگوں کو لوٹے کا بظاہر تو لگتا یہی ہے ملک توکیر اوان نے بھی لولی پاپ دینا ہے پاکستانی عوام کو کیونکہ آلریڈی کتنی کمپنیز آئیں کتنی کمپنی گئی تمام لوگوں کو لوٹے رہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ کے جو نوید اختر ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ان کے فرنٹ میں نے عمران کیا نہیں ملک نوید عامر بشیر اس حوالے سے ایف ای اے سائبر کرائم سل میں ایک درخواست دی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نوید اختر نہ تو ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے نہ ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے صرف منی روٹیشن ہے اور اب تو یہ لوگ کراچی میں بھی ایک بہت بڑا ایونٹ کر چکے ہیں اور یہ لوگوں کو فراڈ کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے جو ایف ای اے کے سائبر کرائم سل کے ڈی ڈی ہیں ان سے میری بات ہوئی ان کو میں نے درخواست بھی انہوں نے درخواست کے مطلق مجھے آگاہ بھی کیا اسی حوالے سے درخواست کے مطلق میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے اب سمارٹ گروپ کے جو نوید اختر ہیں ملک نوید ہیں آمیر بشیر ہیں اور امران کیانی ہیں اس حوالے سے آپ کو کچھ دنوں تک اپ ڈیٹ کروں گا کہ ایف ای اے سائبر کرائم سل میں جو درخواست دی ہے اس کے اوپر اپ ڈیٹ کیا ہے یہ تو تھی یہاں تک بات اب ناظرین نے آپ کو پتا ہے کہ النافع گروپ ڈاکٹر عرفان عمر کیسر نواز یہ تین ماضی کے ایک بہت بڑے نیٹ ورکر تھے یعنی بہت بڑے کمیشن ایجنٹ تھے کہ مالک جو ہے ڈگڈگی بجاتا تھا تو یہ بندر کی طرح ناچتے تھے انہوں نے بی اینڈ ٹو میں سکیم کیا بی فور یو میں سکیم کیا پھر جو کیسر نواز ہے اس کو الحیات سے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بھی تھی لیکن اس کو جب النافع والوں نے بڑی گاڑی کی یہ لالج دیا تو یہ بات کے النافع گروپ کے ساتھ گیا کیونکہ النافع گروپ جو اس کے مالکان ہے ابھی تک جو اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عرفان عمر اور کیسر نواز یہ تینوں مل کے چلا رہے ہیں کیسر نواز کے پاس النافع کی ایک گاڑی تھی وہ گاڑی بھی جو متاثرین ہیں انہوں نے چھیم لیا اور اس کو بٹھائے رکھا اس حوالے سے ان کے جو پلان ہیں اب حیرت انگیز طور پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ماہ بارہ سے چودہ پرسنٹ جنریٹ کہاں سے ہوگا تیس ہزار سے ان کی انیویسمنٹ شروع ہوتی ہے اور بارہ لاکھ روپے تک جاتی ہے جو بارہ لاکھ کا پیکیج ہے ٹھیک ہے اس میں پندرہ دن کا ڈیٹ بتائی جاری ہے اور جو اس طرح نو لاکھ کا پیکیج ہے وہ تیس دن کے لیے بتائی جاری ہے یعنی کہ اگر آپ نے نو لاکھ روپے انیویسمنٹ کیا تو پندرہ دنوں میں آپ کی رکم ڈبل ہو جائے گی اگر آپ نے بارہ لاکھ روپے انیویسمنٹ کیا تیس دنوں میں آپ کی رکم ڈبل ہو جائے گی اور اس سے کم تیس ہزار سے لے کے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تک آپ کا جو پیکیج ہے وہ تین سو اسی دن تک رہے گا اور آپ کو بہانہ بارہ سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دیا جائے گا میں نے النافی گروپ کے جو مالکان تھے جو ان کی ایڈریس پہ بھی میں نے رابطہ کیا لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا الٹا مجھے یہ میل کا جواب آ گیا کہ یہ جو ایڈریس ہے یہ فاؤنڈ ہی نہیں ہو رہا یہ کریکٹ بھی نہیں ہے اچھا اس کے جو ڈاکٹر ارفان ہے عمر ہے کیسر نواز ہیں النافی گروپ کے اور ان کا ایک اور ہے اس نے مجھے فون کیا جی ہم تو فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے بہریہ میں پروجیکٹ ہیں ہمارے سفاری ویلاز میں پروجیکٹ میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں آپ کے پروجیکٹ کون سے ہیں کیونکہ دوزارتائیس میں النافی گروپ یہ ایک ویب سیٹ بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد عوام کو بارہ سے چودہ پرسنٹ کا لالج دیا جا رہا ہے کہ آپ کو مہانہ پروفٹ دیں گے لیکن ان کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے کیسر نواز جو ہے وہ آل پاکستان پروجیکٹ میں رہا پھر ایڈیب اومین چودری کی ساتھ اس کی کور کمپنی آئی تیوس میں رہا پھر کمپنی اس میں رہا لیکن خدا رہا یہ جو اس طرح کے نوصر باز آتے ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں ڈاکٹر عرفان عمر اور کیسر نواز کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے اور تفصیلات بھی بتا ہوا تب تک کے لئے اپنے مضمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ